سب لوگ امید کرتا ہوں سب خیر کریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو بنائی ہے جوہ سٹیک سیٹنگ کے اوپر ٹھیک ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کھیلتے کھیلتے ہیں جوہنا جوہ سٹیک کے اوپر تھامب جوہنا وہ اوپر والی سیڈ پر چلا جاتا ہے جوہ سٹیک جوہنا وہ جگل نہیں کرتی ہے یا کام نہیں کرتی ہے تو ان کے لئے آج کی ویڈیو بنائی ہے چلو آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جو سٹیک کی سیٹنگ کیسی رکھنی چاہیے سب سے پہلے جو یہاں پر میں آپ کو یہ چیز بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو سپرنٹ والا بٹن ہے نا یہ آگے اس کو یعنی کہ بھگانے کے لئے سپرنٹ والا اس کو جب جیسے میں نے اب رکھا ہوا ہے نا کلوز پہ یہاں پہ آپ اس کو نہ رکھیں کیونکہ جیسے آپ لوگ ایم لیتے ہیں تو ایم لیتے ہیں لیتے ہیں اب سپر یہ یہاں پہ ہاتھ اوپر چلا جاتا ہے اور یہ جو آگے کی طرف بھاگ جاتا ہے اور آپ کے ایم جو بنید ہے سب سے پہلے اس کو صحیح کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ جب ہم ایم لے رہے ہوتے ہیں تو یہ خود بخودkelijk آگے کی طرف بھاگ جاتا ہے اس کو زیادہ کلوز میں نہیں رکھنا ہے اس کے لئے ہم پہلے جائیں گے کسٹومائز بٹن میں یہ یہاں پر آ جاتے ہیں لے آؤٹ کے اوپر اور لے آؤٹ میں یہ والا یوز کرنا ہے یہاں سے اس کو ایسے کرنے کی جو بڑی وجہ یہ ہے سپرینٹ کی اگر اوپر بھی جائے گی تو یہ صحیح طرح آ جانا اس کے اوپر یہ چھوٹا بڑا نہیں ہو سکے اس کو ایسے یعنی کہ ایسے ایسے کرتے کرتے ہیں اس کو سپرینٹ کی کو دبائیں گے اور یہ دیکھیں اس کو چھوٹا سا کر کے اوپر لے گیا اب یہ ایدھر اوپر آ گئی ہے یہاں سے یہ سیدھا اس کا سائز رکھنا ہے اس کا سائز ہم رکھیں گے ہنڈرڈ کے اوپر سیونڈی سے ہنڈرڈ کے درمیان اس کا سائز بھیت رہی ہے اس کے نہ زیادہ رکھنا نہ کام رکھنا اس کی سیٹنگ کر دینی ہے اس کے بعد جب آپ کو وہاں پہ دکھاتے ہیں سیو کر لیں گے اس کو سیو کرنے کے بعد یہاں سے اب اگر آپ کھیل بھی رہے ہیں آپ کی اس سے بٹن ہٹ بھی جاتا ہے تو یہ دیکھیں آپ کا تھامب جوانا اوپر بھی یہ کام کرے گا تو یہ جوانا جیگل جوانا بہترین کرے گا یہاں پر تو آج کی تھی یہی سیٹنگ یہ آپ کر کے جوانا اپنا گیم پلے جوانا وہ صحیح کر سکیں اور اگر جب اگر آپ یہ دیکھیں کہ اینی می جوانا زیادہ نزدیک ہے تو پھر جوانا آپ نے جو ایسٹک کو جوانا جلدی جلدی سیڈ پہ اس کو ایسے جوانا یوز کرنے ٹھیک ہے اگر اینی می میڈیم میں ہو تو پھر بھی جوانا آپ نے اس کو سلو میں یعنی کہ میڈیم سپیڈ میں اس کو جوانا سیڈ پہ کرنے اور اگر اینی می جوانا زیادہ دور ہے تو پھر آپ نے بلکل سلو جگل کرنی ہے جگل سے یعنی کہ اس کو ادھر در سیڈوں پہ ہیلانے اور اس طرح اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو لائک اور سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بولے گا پھر انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے گا